بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمریٹس ایڈ لائن کی بہت ہی اچھی خبر ہے دبائی کے جو پرنس ہیں حمدان شیخ انہوں نے اعلان کی ہے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہم جون میں جو ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ کھول دیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہہ جون میں ہی ایمریٹس ایڈ لائن کو بھی چلا دیا جائے گا اور یہاں تک ایمریٹس ایڈ لائن نے ابھی کہا ہے کہ ہم نے پہلے نو ملکوں کے لیے یورپ کے لیے پروازیں چہر رہی تھیں ہماری مسلسل لیکن اب بارہ مزید کنٹریز کے لیے ہم نے چلا دی ہیں جو ابھی عرب ہے یعنی کہ سویدرب کویت عراق جب اس طرح کے ملکوں میں ابھی جو ہے پروازیں چہر رہی ہیں تو انہوں نے چلیں گی ٹھیک ہے اور ان کی بوکنگ بھی شروع کر دیا ابھی سٹارٹ کیا نہیں ہے لیکن اعلان کر دیا ان ملکوں میں اب پروازیں چلیں گی لے کے آئیں گی چھوڑ کے بھی جائیں گی اور ان میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی اس کی لیے ٹکٹیں بارہ ملکوں کے لیے مزید ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ٹکٹ بک کر رہے ہیں ابھی پاکستان اور باقی ملکوں کے لیے پاکستان نے بھی الاؤ کر دیا ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن اب پاکستان میں اتر سکتی ہے تمام ایر لائنی کو اجازت دے دیا کوئی بھی ایر لائن پاکستان ائر پورڈ میں اتر سکتی ہے اب پہلے تو یہ تھا کہ وہ اجازت دیں گے تو ہم لوگ ادر جائیں گے تو بارہ اللہ انشاءاللہ اب اللہ خیر کرے گا ایمریٹس ایئر لائن جون میں سٹارٹ ہو جائے گی جون میں ائر پورٹ بھی سٹارٹ کر دیا جگہ پہلے ٹرمینل جو تھا تھری تھا اس میں سے ایمریٹس ایئر لائن چلائی جا رہی تھی اور اب مکمل ٹرمینل جو دبائی کے انٹرنیشنل کے ہیں وہ تمام کھول دیے جائیں گے لیکن اس کا اعلان ایک دو دن میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا اور آپ کو وہ بھی خوش خبری سنائیں گے اور تمام ملکوں کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہو جائے گی اسی طرح جرمنی کے اور بریٹش ایئر لائن اور باقی ایئر لائن ترکیش ایئر لائن انہوں نے سب نے اعلان کر دیا چلانے کا بارہ اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں جو برا وقت تھا انشاءاللہ گزر گیا اب اللہ تعالی کی حکم سے اچھے وقت ہی آئے گا اور انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا کہ جب مردی ٹکڑ لیں گے اپنے ملک میں جا سکیں اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں سلام علیکم